جہاں ہم نے غلطی کی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ سسٹم تھا یا ہے وہ بہت غلط ہے یا اس پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی ٹیچر وہ آدمی بنتا تھا جس کو کہیں اور جاب نہیں ملتی تھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو پرائمری سکول تھے وہاں پر اگر چار ٹیچر ہیں تو وہاں ایک آدھ ٹیچر ہی ایسے ہوتے تھے جو باقاعدہ اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے بہت سارے ایسے تھے جو اپنا زیمیدارہ بھی کرتے تھے لیٹ آتے تھے اور بچوں سے چیزیں مگوا کے بھی کھاتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہمارے اپنے سکول کے اندر صرف ایک ٹیچر تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیجنڈری تھے ریالٹیچر تھے پرائمری سکول کے اندر اور انہی پہ ہی جو پورا سکول ہے وہ چلتا تھا اس کے مقابلے میں جو بہت سارے دوسری ٹیچرز تھے وہ لیٹ آتے تھے اور ان کا طریقہ گار یہ تھا کہ بچوں کو سزا دی جائے اور بغیر پڑھائے اتنا مارتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی تھی ایک ہمارے ٹیچر تھے وہ نوملی تو پڑھاتے ہی کم تھے اور جب کبھی کبھی وہ ایک جو ٹارٹ پہ بچوں کو بٹھا لیتے تھے یا پٹسن کی ایک بوری بچھا لیتے تھے اور خود بھی جو ہے اسی پہ بیٹھ جاتے تھے یا سامنے چیر پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس سے پھر ایک چیز ہوتی جسے کہتے ہیں ٹوک میں سننا وہ بیچ بیچ میں سے آپ کو ہنڈرڈ تک اگر گنتی ہے تو اس میں سے وہ سنتے تھے اور مثال کہ وہ ففٹی نائن جو انسٹھ اور انتیس اور اس طرح کے تو ان کو بچوں کو یاد تو کروایا نہیں ہوتا تھا اور پھر ان کا طریقہ کارجی بغریب تھا سزا دینے وہ ٹارچر تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاک لے لیتے تھے اور یا کوئی چھڑی کا ٹکڑا لے لیتے تھے تو بچوں کی انگلیوں میں دیکھے تو ان کو ایسے دباتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ اور بچوں کی چیخیں نگلتی تھی اور اس کے بعد بچے اس میں سے موسلی تو بھاگ جاتے تھے سکول سے بہت سارا ڈراؤپ آؤٹ جو ہوتا تھا بچوں کو رات کو خوف سے نیند نہیں آتی تھی کہ صبح سکول جانا ہے اور ٹیچرز کوشش کرتے تھے کہ زیادہ زیادہ ان کو سزا دیں اس سے دو فائدے ہوتے تھے ایک تو یہ کہ بچے بھاگ جاتے تھے تو پڑھانا نہیں پڑتا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے ان کا روپ بڑا قائم رہتا تھا تو ایک انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا عام طور پر لوگوں کے دلوں عام پبلک کے اندر کہ جب بچوں کو لے گے آتے ہیں سکول کے اندر تو کہتے جی کہ چامت و اڈا تے ہڈیاں سڈیاں یہ ایک وہاں پر جو محاورہ بولا جاتا تھا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو جتنا مرضی مارے ہیں بس ہڈی نہ توڑیں بس ہڈی نہ توڑیں بس ہڈی نہ توڑیں